اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے جی تمام دوست ٹھیک ہوں گے آج دو اور گاڑیوں کے رویو لیکھ کر آئے ہوں جی جو فارس تیل ہے جی ان گاڑیوں کی تمام تصدیلات ڈیمانڈ ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے بھی تک آپ نے میرے چینل کو سرکرائب نہیں کیا تو سرکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مات بولے گا بات کرتے ہیں پہلی گاڑی کی جی یہ گاڑی ہے جی سزوکی راوی پیک کاب دوزار دس مرڈل یہ گاڑی ہے اس کی کنڈیشن یوزڈ ہے اور یہ گاڑی پٹرول پر ہے اور گاڑی ریجسٹر ہے جی رال پرنڈی کے نمبر پر گاڑی کی لوکیشن آنر نے نہیں بتائی گاڑی کی اوورال تو سلات میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں جی گاڑی کے آل ڈاکومنٹ ٹوکان پاسنگ پرمٹ کلیر ہے گاڑی کا انجن اچھی علت میں اور گاڑی آپ سے ہم نے سٹارٹ ہو جاتی ہے گاڑی کے نیو ٹائرز ہیں جی گاڑی بوڈی وائز گوڈ ہے جی اور گاڑی انتروں پر سے اپنی جینئر اوریجنل کنڈیشن میں ہے اور گاڑی سمپل سادی گاڑی ہے کوئی خاص ڈیکوریٹڈ یا موڈیفائیٹ نہیں ہے گاڑی میں نو وارک رکوائیڈ ہے جسٹ آپ نے اس گاڑی کو اچھی علت میں ہے اور گاڑی کے انجن بھی اچھی علت میں ہے اور گاڑی آپ سے ہم نے سٹارٹ ہو جاتی ہے جی گاڑی میں باہر سے ہلکی ٹیچنگ ہے اور ہل گاڑی میں کوئی خاص ڈنٹ نہیں ہے اور نون اکسیڈنٹل گاڑی ہے جسٹ آپ نے اس گاڑی کو بائی کرنا ہے اور ڈرائیب کرنا ہے گاڑی کے ڈیمانڈ سے میں آپ کو اگرہ کرتا ہوں جی گاڑی کے ڈیمانڈ چھے لاکز تر ازار پائے اگر آپ اس گاڑی میں اٹرسٹڈ ہیں اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ گاڑی بہت ہی کم ریٹ پر مل جائے گی اورال یہ گاڑی بہت ہی اچھی علت میں ہے گاڑی میں نو وارک رکوائرڈ ہے گاڑی بہت ہی اچھی علت میں دستیاب ہے گاڑی اگر آپ اس گاڑی کو لے ناویٹ میں جو Dragon RE میں لوگ رکوائرڈ کرنایا ہے کہ میں آپ کو یہ گاڑی پساند آئی Whether آپ اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہیں انگر آپ اس گاڑی کو لینے چاہتے ہیں میں آپ کو اس گاڑی کے انہر کا کونٹیک نمبر فرام کر دیتا ہوں آپ کو اس گاڑی کے انہر کا کونٹیک نمبر میری ویڈیو کی ڈسکرپشن پر مل جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن پر جانے کا آسان درکہ ہے جیسے ہم میری ویڈیو کے ٹائٹل پر ٹائپ کریں گے تو آپ کو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن مل جائے گی اب بات کرتے ہیں آج کی دوسری گاڑی کی یہ گ 1992 موڈل 1992 موڈل یہ گاڑی ہے اس کی کنڈیشن یوزڈ ہے اور یہ گاڑی پیٹرول اور سینجی دونوں پر ہے اور گاڑی ریجسٹر ہے جی گاڑی کی لوکیشن اپٹر بات کی ہے گاڑی کی اور حال تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں جی گاڑی کے انجن اچھی علت میں ہے اور گاڑی آف سال میں سٹارٹ ہو جاتی ہے گاڑی کے ٹیرس بھی اچھی علت میں ہیں نیو ہیں اور گاڑی گیر اس میں بھی گاڑی اچھی علت میں ہے جہاں تک گاڑی کی باڈ بات کریں جی باڈی میں گاڑی فرانٹ سائٹ سے اور تھوڑا سی دونوں سائٹوں سے الکھے ڈینٹ ہیں اور آل گاڑی اچھی علت میں ہے گاڑی دوبارہ سے گاڑی پینٹ ہے جی اندر سے اوریجنل کنڈیشن میں ہے اور گاڑی کے ڈاکومنٹ ٹوکن پاسسنگ پرمیٹ کلیر ہے سادہ سیمبل گاڑی ہے اور گاڑی کوئی خاص ڈیکوریٹڈ یا موڈیفائیڈ نہیں ہے اور گاڑی میں جہاں تک بات کریں جی باڈی کے علاوہ نو وار کو بات کرنے اور ڈرائیو کرنے گاڑی کی ڈمانٹ سے میں آپ کو کرتا چلوں گاڑی کی ڈمانٹ چار لاکھ پچاس ہزار روپائی جی اگر آپ اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہیں اگر آپ اس گاڑی کو فریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ گاڑی بہت ہی کام ریٹ پر مل جائے گی گاڑی اچھی علت میں ہے گاڑی میں نو وار کو کوئیڈ ہے جسٹ آپ نے اس گاڑی کو بائی کرنا ہے اور ڈرائیو کرنا ہے گاڑی انجن میں بھی اچھی علت میں ہے باڈی وائز گ ریوں نے بہت ساتی میں گاڑی اچھی نہیں ہے کیونکہ گاڑی میں بہت سارے ڈنٹ ہیں آورال گاڑی بہت ہی علت میں ہے گاڑی میں نو وار خس bad ڈگی وڈ بڈی کے علاوہ امید ہے آپ کو یہ گاڑی پسند آگئی اور آک seulement جہاں تک گاڑی کے بات کرے گاڑی میں ڈنٹ ہیں اور جہاں تک اندر کے مطابق ہیڈی جی آپ کو یہ گاڑی پساندہ کی اگر آپ سکاڑی میں انٹرسٹڈ ہیں اگر آپ سکاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں میں آپ کو سکاڑی کے انہوں کا کنٹیکٹ نمبر فارم کر دیتا ہوں آپ کو سکاڑی کے انہوں کا کنٹیکٹ نمبر میری ویڈیو کی ڈسکرپشن پر مل جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن پر جانے کا آسان تریق ہے جیسے ہم میری ویڈیو کی ٹائٹل پر ٹائپ کریں گے تو آپ کا میری ویڈیو کی ڈسکرپشن مل جائے گی تو امید ہے جی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ